جی جناب ایف ایم وان ہنڈرڈ رہبر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے رہبر ہمارے ساتھ ہیں مسٹر جاوید سوز جو کی ایک ایزیکٹیو ڈائریکٹر ہے سندھ کمیونٹی فانڈیشن کی آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کہاں پر وہ موجود ہیں کیا سیچویشن ہے اس جگہ کی اور لوگوں کی کیا ضروریات ہیں اسلام علیکم جاوید صاحب جاوید صاحب کہاں پر موجود ہیں بیا یہ ہم یہاں پہ مچاری کے اندر ایک نوائی علاقہ ہے سیدہ باد تحصیل کا اس کا نام ہے بھلے دنوں کا اور بے گوکا کا یہ دو ایسے ویلیجز ہیں اور بھی ویلیجز ہیں یہاں پہ ہم نے کافی دنوں سے فٹ ڈسٹویشن اور جو ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں وہ لوگوں کے اندر جو درمیج گھر ہیں ان کے اندر ہم نے بھی ہیں اور یہاں پہ بھی کیونکہ پانی سراؤنڈنگ میں ہمارے آگے موجود ہے کیونکہ یہ واحد علاقہ ہے جہاں سے ابھی تک پانی نہیں نکل رہا کیونکہ پانی کا جو نیچرل سلو ہے وہ ابھی تک کلیر نہیں ہے جس کی وجہ سے پندرہ سے بیس گاؤں ایسے ہیں جو پانی کے بالکل اندر ہیں وہاں پہ صرف تھوڑا سا ایسا راستہ ہے جہاں پہ آپ وہاں تک پہنچ کے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک مہینہ بزر گیا ہے لیکن ابھی تک اس تحصیل کے اندر جو پندرہ سے بیس گاؤں ایسے ہیں جہاں سے پانی نہیں نکل رہا تو یہ صورتحال ہے ہم نے یہاں پہ راشن بھی تقسیم کیا ہے اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو ماسکیٹو نیس اور ٹین کو بھی تقسیم کیا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ ابھی گھروں کے اندر ہیں یہ گھروں سے بار لوگ نہیں نکلے دکاز آفدہ ہیں سوشل ٹیبوز ہیں اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں بھی ہیں اور وہاں پہ جانے کے لیے بھی ہمیں مختلف طریقوں سے جانا پرتا ہے بہت ایک بارک سا راستہ ہے جہاں سے ہم ان کے طرف راشن لے کے جا رہے ہیں تو یہ اوورال جی جی تو اب یہ جس طرح ہم نے کہا کہ کنیکٹیوٹی کا بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جو ریز کیا کہ یہ ایشو ہے اب اگر ریلیف ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو ہو کیا رہا ہے کام بیسیکلی کیا کیا جا رہا ہے بیسیکلی کچھ داروں نے یہاں پہ کچھ کیمپس بغیرہ میڈیکل کیمپس بھی لگایا ہیں جو ہیلز کی حوالے سے کام کرتے ہیں لیکن وہاں سے فیمیل کو آنے میں بہت دشواری ہو رہے ہیں کیونکہ جو راستہ صرف ایک چھوٹی سی فکرنی کی طرح سرک ہے جہاں سے جا کے ہم نے راشن اور دوسری چیزیں وہ لوگوں میں باتی ہیں تو فیمیل کے لیے بہت ایکسیسیبیلیٹی کا ایشو ہوتا ہے میل تو چلیں تھوڑا بہت پانی کے در جا کے بھی نکل آتا ہے لیکن فیمیل کے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اہم ایشو ہے جس کی وجہ سے کیونکہ وہ اتنا چھوٹا سا ایریا ہے جہاں سے کوئی بوٹ کا بھی میکنازم نہیں ہے لیکن لوگوں کے آنے جانے کے مطرف بہت ریر ہے یہ ایک بڑی صورت ہے جس کو نہ صرف جو ریلیس برکٹس ہیں وہ بھی بیٹھ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ فیمیل کا وہاں آنا مین اریا مین گوٹ پہ آنا مشکل ہو رہا ہے تو بہت کم خواتین کی ایکسیس ہو رہی ہے میڈیکل اور دوسرے حوالوں سے صحیح اب اگر بات کے جائے ہم جو یہاں پر لوگ ہیں راولپنڈی اسلامباد میں یا ان علاقوں میں جہاں پر اس علاق نہیں آیا تو وہ کیا کر سکتے ہیں میرے شعال میں ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کو پول کرنا چاہیے اپنے سیکھا جو کہ کہیں کوئی آپ کی جو چیزیں ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں استعمال میں نہیں ہیں وہ جو اسپیشلی کیم کے اندر بہت سارے لوگ ابھی بھی کے اندر رہ رہے ہیں ان کو کچن سیٹس کی بہت ضرورت ہے جو گھر کے ہمارے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے فالتو یا ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں وہ ہم پول کر سکتے ہیں جس طرح بھی کوئی فانانشل سپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ کسی میڈیکل کیم کا اندر کر سکتے ہیں اور جو فیمیل ضروریاتی زندگی کی ضروریات ہیں ان کے لیے بھی ہم اپنے سیکھا رول مختلف ادارے کام کر رہے ہیں جیسے ہمارا ادارہ سندھ کاملی فانڈشن اندر کام کر رہا ہے یہ ہمارا رول بنتا ہے کہ اس نے کسی طریقے سے ہم اپنے سیکھا فرض ادا کریں صحیح ہو گیا آخر میں ہمارے لسننرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں سندھی میں ایک پیغام جب چاہوں گا جتے بھائے ہو مانون جی پاکستان جی اندر جتے بھوڈ آئی آئے سیلاب آئے ہوتے اسان جو فرض آئے اسان پینجن مانون جی مدد کروں اسان مانون جی پہنچوں میں نہ صرف ہمدردی جزار کروں پر انہ جی تکلیف ان کے دور کانجل آئے تھا میں جو کردار بتا کریں میرا یہ پیغام ہے بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کی قیمتی وقت ہمارے رہبر جاوید صعوز ہمارے ساتھ موجود ہے سندھ کمیونٹی فانڈیشن کے مٹیاری کے جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پاکستان کے مختلف علاقوں کے حوالے سے سیلاب زدکان کی صورتحال کے حوالے سے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں خواتین ہوں مرد حضرات ہوں یا وہ خواتین ہوں جو کہ پراغنٹ ہیں یا اگر بات کی جائے افراد بہا معذوری کی تو ہم ہر سیگمنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ایف ایم وان ہنڈڈ ریلیف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہمارے رہبر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایف ایم وان ہنڈڈ رہبر سنتے رہیے سنتے رہیے ایف ایم وان ہنڈڈڈ